بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اس کا موجود ہوں ایفٹ آباد میں اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ بڑی جانی بے جانی شخصیت ہے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کے والے سے بھی اور ویسے بھی ان کے ایک بڑا نام ہے اپنی اپنے شعبیدن بھی اور انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کے لیے ہوں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیسیت قانون دان عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اگریٹسٹ لاغیور سو آج کی ہمارے جو میمان ہیں ان کا بھی جو تعلق ہے وہ قانون کے ساتھ ہے تو میں بلا تخیر میں ان کا تعرف کرواتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب عصد خان جدون صاحب جدون صاحب انجمن طلبہ اسلام کے سابق مرسی صدر رہے ہیں اور آج کل وہ قانون کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ اپنے دور میں بڑے متعرق سٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں تو میں بلا تخیر میں ان کو دعوت دیتا ہوں اور ان سے اگزارش کرتا ہوں کہ وہ بہت شکریہ جناب عمران شریف صاحب انجمن طلبہ اسلام جو کہ ایک عظیم طلبہ تحریک و تنظیم ہے اور ہمیشہ جس نے طلبہ کی تغدار سازی کے لیے اور طلبہ کی اندر عشق رسول کے فروغ کے لیے نظریہ پاکستان کے فروغ کے لیے اس وطن عظیم کی خدمت کے جذبے کو ہمیشہ طلبہ کے دلوں میں مویزن کیا ہے طلبہ کے دلوں میں اس جذبے کو بیدار کیا ہے انجمن طلبہ اسلام نے ہمیشہ ہر رمضان میں ایٹی آئی نے اپنی قیام کے بعد ہی رمضان شریفوں یا محرم شریفوں یا جو بھی اسلامی عظیم مہینے ہوتے ہیں یا ایمپورٹنٹ اسلامی ایونٹس ہوتے ہیں ان میں انجمن طلبہ اسلام نے ہمیشہ اپنا کردار بڑی اچھے طریقے سے اپنے نظریہ کے فروغ کے لیے اپنا قیادر ادا کیا ہے میں اس سال بھی ایک جدت کے ساتھ اور مورن ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا پیغام پچھانے کے لیے اس خیرہ السلام کمپین جو کہ آن لائن ایٹی آئی کی قیادت نے سٹارٹ کی اس پر میں ایٹی آئی کی قیادت کو مبارک باہر بھی پیش کرتا ہوں ساتھ میں میں انجمن طلبہ اسلام کی قیادر پرادر مدرم قائد گلوہ محضم شہزاد ساہی سیکرٹی جنرل پرادر مدرم محمد اکرم رسی سیکرٹی اطلاعات میرے پیارے بھائی عامر اسماعیل اور میرے آج کے بزمان بھی ہیں محمد اکران شریف میں سمیت تمام جو انجمن طلبہ اسلام کے دوست جو ایٹی آئی کی ساتھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں اسلام علیکم بھی کہوں گا اور میں ان کا تمام دوستوں کا ایٹی آئی کے ساتھیوں کا سامین کا بغیر ٹائم ضائع کی ہوئے آج کے موضوع کی طرف آنے پس کے پہلے میں تھوڑا سا اپنا اس موضوع کی مناسبت اور اس موضوع سے اپنے آپ کو لنک کرتے ہوئے کچھ بات کروں گا کہ میں نے اینیشلی اپنا جو تلیوان سکیر میں نے اینیشلی فیزکس میں تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ فیزکس کا ہے پھر لیٹر آن میں فیزکس کی ٹیچنگ بھی کی ماسٹر کروں گا اس کے بعد میں نے اللہ کی سبجیکٹ میں آنے کے بعد جب میں اس میں اللہ کو سٹڈی کیا تو اس میں میرا زین اللہ سے مجھ سے مجھے بغشتگی بھی تھی شوق بھی تھا اللہ کو میں نے جیسا 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 پڑھا میری اللہ کے انسٹیننگ بڑھی تو میرا اقلام ایک سپیشلی ایک انٹرسٹ ویلیف ہوا کہ what is the contribution of islam in law اور for the development of law تو آج اسی موضوع کے حوالے سے میں مختصر کچھ بات بھی کروں گا مختصر کچھ بات بھی کروں گا میں اپنا بات کا آواز اس حساب سے کروں گا کہ میرے پیارے دوستوں ساتھیوں آپ نے اکثر ایک بات کئی دفعہ سنی ہوگی کائیرزم محمد علی جناب بانی ہے پاکستان ہماری اس عظیم مملکت کے بانی اور اس مسلمانوں کے پچھلے دو سو تیسو سال کے ایک رزیم رانمہ انہوں نے ایک دفعہ کراچی بار میں انیس سو اٹالیس میں غالباً میراد نبی کے پروگرام سے تقریف کرتے ہوئے کائیرزم نے فرمایا کہ کائیرزم نے اٹھارہ سو پچانوے شانوے کے عرصے میں لنگلینڈ انگلینڈ لنگلینڈن سے بار اٹلا کیا تھا قانون کی ڈیگریہ سال کی تو کائیرزم وہاں جب پڑھنے گئے تو بسیکلی تو وہ بزنس کے ایڈوکشن ہاتھی کرنے گئے تھے لیکن ان کا ایک فطرتی شوق ان کو قانون کی تعلیم درف دے گیا تو وہ خود بتاتے ہیں کہ یہ میراد نبی کے جلسے میں کائیرزم نے انیس سو اٹالیس میں اپنی سپیچ میں یہ بات بتائی اور میں آپ کو آئی یہاں جنہوں نے مشہور کتاب لیکھی جنہوں نے کہا کہ میں نے جب لنگلینڈ کے دروازے پر میں گیا تو میرا لنگلینڈ میں داخلہ لینے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک لسٹ تھی لنگلینڈ کے دروازے پر لکھی ہوئی وہاں پہ دا گریٹس لاگیورز آفتہ ورلڈ کی تو اس میں سر فیرس پر دنیا کے سب سے بڑے قانون دان قانون ساز یا دنیا کو سب سے بڑے قانون دینے والے اشراف کی فیرس میں سر فیرس نام آقا نامدار سرکار دولم محمد مستویٰ سر سنکر تو جنہوں صاحب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام وہاں دیکھ کر مجھے شوق پیدا ہوا اور میں نے وہاں پہ ایڈمیشن دیا یہ کمس کم ڈیڑ سری پہلے کی بات ہے تو سامین اگرامی یہاں سے ایک کوسچن یہاں بھی اٹھتا ہے کہ مسلمانوں کی یا سرکار علیہ السلام کی یا جو قلامولہ شریف کی جو قانون کی ترویز کے اندر قانون کے بنانے کے اندر اور انسان کی جو ایک اجتماعی علم ہے اس کے اندر جو مسلمانوں کا کردار ہے وہ بہت بڑا بازی ہے اور اس کا بہت بڑا پیوٹل رول ہے مسلمانوں کا جس کے والے سے میں آج اپنی آج کی گفتون میں اپنے دوستوں کو ہمارے اس ٹاپک کے میں بات کروں گا کہ رسول اسلام پروفیٹ اسلام محصد پروفیٹ اسلام ایزا گریٹس لاؤگیور یہ بات ہم نے گریٹس لاؤگیور کا ورڈ یہ لفظ میرا نہیں ہے میں تو سرکار ادار سسٹم کا ادنا غلام ہوں لیکن یہ لفظ انیس سو پینٹس میں سپریم کورٹ آف یونیٹڈ سالف امریکہ یو ایس اے کی سپریم کورٹ نے اپنی ایک خیراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو انیس سو پینٹس میں یہ ٹائٹل لیا تھا کہ پروفیٹ آف اسلام is the greatest law giver of the world اور انہوں نے اس حوالے سے ایزا سسٹم کی ایک ہزار بھی وہاں قائل کی تھی اور انیس سو پینٹس میں امریکی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ ڈیکلیئر کیا تھا کہ greatest law giver of the world وہ پروفیٹ آف اسلام ہے اس طرح سامین اگرامی یہ ایک مشہور کتاب ہے جس کا آپ اکثر والا سنتے رہتے ہیں جو مائیکل ایچ ہارٹ نے آج سے تیس پیتیس سال پر لکھی تھی اس نے دنیا کی سو مشہور انفلنشل شخصیت کی ایک لسٹ بنائی تھی جس میں اس نے عیسار اسلام کو نیوٹن کو آئنسٹائن کو بڑے بڑے اور بزرگوں کو دنیا کے سکالرز کو بادشاہوں کو جنگ جوہوں کو سائزدانوں کو بڑے بڑے لوگوں کو فلاسٹرز کو شامل کیا تھا اور اس نے اپنے ایک رائٹ ایڈیا کے تین ایک پورا ریسیچ کر کے وہ سامنے آیا کہ دنیا کی سب سے بڑی پورا سر اور سب سے عظیم شخصیت کون ہے تو وہ نتیجے اس پر نکل ہو گئے وہ خود عیسائی تھا اس نے کہا محمد مصطفی احمد مجتبہ جو پروفیٹ آف اسلام ہے وہ دنیا کی کامیاب ترین شخصی علمی ہیں اور دنیا کی سب سے زیادہ باستر شخصی علمی ہیں جنہوں نے تئیس سال کے ایسے کے اندر ایک پوری قوم کی قائع پلٹ دی اور دنیا کے ایک سب سے دوسرے بڑے مذہب کی بنیاد بھی رکھی اور ایک بہت بڑی سلطرت کی بنیاد رکھی اور انسانی زندگیوں پر اور سب سے زیادہ اثر ڈالا اب زامنگرہ بھی میں اپنے سبجیکٹ کی کا جو آغاز کروں گا وہ اس والے سے کروں گا کہ کیا اسلام نے اسلام کی کانٹیبویشن ہے چھوٹی سی بات سنیے گا کوئی بھی لاغ کسفرڈ جب الین بی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ ابتدائی سبجیکٹس میں سے جو سبجیکٹ پڑتا ہے وہ کانسیٹیشنل لاغ کا سبجیکٹ پہلے پڑتا ہے میں جب الین بی کر رہا تھا تو ہمارے استاد نے جب جو دنیا کے نصادیر ہیں دنیا کے جو کانسیٹیشنز ہیں ان کا جب پڑھا رہے تھے تو میرے جو استاد تھے انہوں نے جب رول آف لا ایک ٹاپک بڑے اپارٹن ٹاپک ہوتا ہے کانون کی حاکمیت وہ ٹاپک پڑھا رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ آئی سے ڈیرھ سو سال پہلے پروفیسر ای بی ڈائی سی برطانیہ کے مشہور پروفیسر ہے کانسیٹیشنل لاغ کے ایڈنسٹیٹیو لاغ کے بہت بڑے ایکسپارٹ ہیں تو انہوں نے کانون کی حاکمیت کا جو تصور ہے تقریباً ڈیرھ سو سال پہلے برطانیہ کے ایک پروفیسر نے دیا وہ تصور کیا تھا کہ کانون کی نظر میں سب رابر ہیں شفاہ بادشاہ ان کی ایکزیکٹ ورڈ ہے فرام پی ایم ٹو پی ایم آل ایکل بی فور دی آئی اف لا اور آل اف ایکل ان دا آئی اف لا کہ بادشاہ سے لے کر چپڑاسی تک پرائیم ایسٹر سے لے کر پی ایم تک کانون کی نظر میں سب برابر ہیں دوسرا ہر ایک کے ساتھ کانون کے برابر سلوک کیا جائے گا تو سامنے گا لیں برٹش والے برطانیہ والے اپنی ان روایات پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے کانون حقیات میرے کا تصور دیا جہاں سے میرے آج میں ڈاپنگ کا پہلا جو امبارڈن ڈکتہ سٹارڈ ہوتا ہے اس وقت کلاس میں بیٹھے میں میرے اندر ایک تصور آیا کہ ہم مسلمان جو کہ آج زوال کا شکار ہیں برطانیہ والے یہ کہتے ہیں کہ آج سے تین سو سال یا دوسر سال پہلے انہوں نے کانون کو ڈسکاور کیا ہے اور رول آف لا کو دنیا کے لئے متعرف کر کے آئے ہیں لیکن میرے ذہن میں چودہ سو سال پہلے کا ایک بات ہے اس وقت بھی آیا جس کو میں آج سے کہوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی کانٹیبیشن جو کانسٹیشن لاغ یا رول آف لا کے حوالے سے ہے جب چوری کا ایک مقدمہ ایک اوچھے خندان کی عورت کا پیش ہوا تو اس خندان کی عورت پر جب حد جاری کرنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں مقدمہ پیش ہوا تو کہا گیا کہ یہ اوچھے خندان سے اس کو سجانے دی جائے ایک تو معاف کر دیا جائے یہ انفلنشل بیک گراؤن سے ہے یہ پاورفل کلاس سے ہے اس کو سجانے جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کے ایکسپنری فکرہ کا جو پریحیسر ڈائیسی کے پیدا ہوں نے سے بھی تقریباً چونہ سو سال قبل رول آف لا کی پہلی پرسیبہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی میں ہاتھ کٹوں گا اس پر بھی حد جاری کروں گا اور اس کو بھی سزا دوں گا یعنی کہ اسلام چونہ سو سال پہلے پہلے یہ رول آف لا دیا کہ قانون کی نظر میں چاہے وہ بادشاہ ہو یا عام سپائی ہو اور عبر ہے پھر دوسرا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ حضرت مولا علی خلیفہ مسلم تھے ان کی ذرہ گم ہوگی ایک جو دیلے چھرائی تو یہ رسول اللہ کے ایک تربیہ جافتہ اور رسول اللہ کے ایک غلام اور خلیفہ چہارم جو ہے ان کی زندگی کے واقعہ ہے کہ ان کی ذرہ چوری ہوگی تو وہ مقدمہ قاضی شرائے کے پاس دے کے گئے اپنے دور کی کورٹ میں تو حضرت علی رول آفتہ مسلم وڑ تھے خلیفہ المسلمین آپ نے جب وہاں دے تو قاضی شرائے نے کہا کہ تم اگر یہ الزام لگاتے ہو تو تم ثبوت دون اکیس نے چُرائی آپ نے کہا اور گواہ کے طور پر یہ ذرہ میری ہے گواہ پیش کیا سردار جنس امام حسن کو تو قاضی شرائے نے امام حسن کو انٹرسٹڈ وٹنس ڈیکلیئر کر کے آپ کی گواہ نہیں لی دسکارڈ کر دیا کہا کیونکہ یہ آپ کا بیٹا ہے یہ انٹرسٹڈ علاقی حضرت علی نے ان کو کہا بھی کہ یہ سرداران جنت ہے رسولہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے لیکن قاضی شرائے نے یودی کے حق میں ذرہ کا فیصلہ کیا حضرت علی کے خلاف سامید اگرامی یہ چودہ سو سال پہلے کی رسول اسلام کے علاموں کی اور آقل اسلام کی کانٹریبیشن ہے رول آف اللہ کے اوپر میں آگے چلتا رہوں گا اندر چلتا جاؤں گا کہ اسلام کے اندر جو دوسرا بڑا پرنسیپال ہے جس کو کہتے ہیں کہ نیچرل جسٹس کی جو ہم نے انگلیش لا پڑا کام اللہ کی دنیا میں میں تھوڑا ساتھ پر بھی بات کروں گا کہ نیچرل جسٹس کی پوری دنیا کے اندر انصاف کی دو جب قاضی فیصلہ کرے تو دو باتیں اس کے ذہن میں ہوں پہلی یہ ہے کہ قاضی کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی باعث نہ ہو سویتے ہیں اس کو لیٹن میں کہا جاتا ہے اور دوسری ایک بیسک پرنسیپال اللہ کی اس پرنسیپال کو کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ منصف جب فیصلہ کرنے بیٹھے تو اس کے اندر کسی قسم کا تاثب نہ ہو وہ کسی اس کی ذاتی پسند نہ پسند فیصلے میں شامل نہ ہو اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے مخالف پارٹی کو جسے خلاف مقدمہ ہے اس کو مقامت دور پر سنیں اس کو صفائی کا پورا موقع دیں اس کے بعد فیصلہ کریں لیکن سامیر اگرامی یہ حدیث کی قطب میں میں نے پڑھا اور حدیث میں کہ یہ پرنسیپال بھی بیسیکلی مارڈن دنیا میں تو یہ تین سو سال سے یہ پرنسیپال چاہدی ہے لیکن چونہ سو سال پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے قاضی بنا کر بھیجا تھا ایک جگہ پہ ایک صحابی حضرت علی کرمول عبو جبریم کو حضرت علی کو بھیجا تو حضرت علی یم تھے انہوں نے فیصلے کرنے تھے تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم کہا تم کیسے فیصلہ کرو گے ایک تو حضرت مازوری دیس بھی ہے لیکن ایک جگہ حضرت علیہ وسلم کو بھی آپ کو اپنا موقف دے رہے ہیں اس کو بلا کے اس کا موقف ضرور سننا اس کو صفائی کا موقع دینا دونوں موقف کو سامنے رکھ کے اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا سامنے ہیر آدھر سائیڈ یا جج کے اندر باعث نہ ہو یہ دونوں باتیں آئی سے صدیوں پہلے اسلام نے دی ہیں افسوس کہ ہم ان پرنسیپلز کو ڈیولپ نہیں کریں اس لیے سکے اور ان پرنسیپلز کو آئی تک قائم نہیں کر رکھ سکے تو رسول اسلام نے ہیر آدھر سائیڈ جو بیسک پرنسیپل ہے حدیث کے اندر یہ بہاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ قاضی کو یہ نصیت کی کہ فیصلہ کرنے سے پہلے تم فریق مخالف کو سنو گے ایک فریق کے کہتے کی اوپر تم کبھی فیصلہ نہیں کرو گے اس کے بعد میں آگے یہ بات کروں گا کہ ڈاکٹر حبیداللہ نے خطوات باولپور کے اندر اس رسول کے بعد یہ رکھی بات کہ جو مارڈل کنسپٹ ہے سپریشن آف پاور کا یہ بھی تقریباً دو سو تیسو سال پہلے ایک فریق سکولر سے مارڈیسکو ان کی تیوری ہے سپریشن آف پاور کی کہ ایک ریسر کے اندر بنیری طور پر تین ادارے ہوتے ہیں عدلیہ انتظامیہ اور مکننہ یعنی کہ پارلی میں عدالتیں اور اس کے بعد عاملہ یہ بیروپریسی کہہ لے یا حکومت کہہ لے مارڈیسکو نے کہا کہ ان تیوریوں کو سپریڈ رکھ کے ایک بہتر حکومت کی جا سکتی ہے تو سامین اکر ویدلہ نے کہا لکھا ہے خطبات بولپور نے اپنے خطبے میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے اگزیکٹیو کو علیدہ حکومت سے اسلام نے کیا جیسے آپ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ خلیفت المسلمین حضرت علی وہ اگزیکٹیو کے سربراہ ہیں لیکن قاضی جو ہے وہ بالکل خود مختار ہے اس طرح قاضی شرائے نے فیصلے کی ہیں اس طرح صحیح اگزیکٹیو بالکل اور لیٹر آن اگلے جب سٹینجز میں آئے تو آپ نے نوٹ کیا کہ اسلام کے اندر حضرت امام عظم ابو انیفہ کا دور ہو یا امام شافی یا امام مالک کا دور ہو اسلامی لیجسلیشن ہمیشہ حکومت سے انڈیپیننٹ رہی ہے کہ قانون ساز جو ہے وہ بالکل اندادہ تھے خلیفہ جو ہے وہ حکمرانی کرتے تھے اور قاضی ان سے بالکل اندادہ ہوتے تھے تو یہ جو تھیوری آج منٹسکو نے چیزو سال پہلے دی اس کا کانسیپٹ اسلام کے اندر آئی سے ہزار سال پہلے سے موجود ہے آگے چلتے ہوئے میں آپ سے امپورٹنٹ یہ بات کروں گا جو آج کی اس قفتگو کا کرنکس بھی ہے تمام قوانین میں سب سے جو افضل ترین قانون ہوتا ہے وہ کانسیجیشن لاؤگ ہیں اسی بھی ملک کی اندر اور باقی تمام قانون افضل ہوتے ہیں وہ اس کے تابع ہوتے ہیں کانسیجیشن لاؤگ کو کہتے ہیں دستور جو دستور جو کانسیجیشن جسرہ ہمارا کانسیجیسن پاکستان لائٹس سیمیٹ three ہے جسری ایو ایس ایو کا کانسیجیشن ہے ہر ملک کا کانسیجیشن ہے یہ کانسیجیشن لاؤگ دنیا میں پہلے جو کانسیجیشن بن رہا ہے یہ جو ہماری مارڈن ورلڈ ہے وہ آلمن سیمیٹی نیٹی ایٹ میں امریکن کا کانسیجیشن بنائے امریکن مبارنڈ اپنی امیجس کے بعد جب امریکہ آزاد ہوا تو انہوں نے سیونٹین ایٹی ایٹ کے اندر اپنا کانسیٹیشن بنایا ہے پھر اس کے بعد دوسرا کانسیٹیشن جو معروف ہے وہ فرنس کانسیٹیشن ہے اس طرح سرسو نبے میں پولینڈ کا کانسیٹیشن آیا ہے یعنی کہ انسان کے شہر نے جو ترقی کی جو قانون کا کانسیپ ڈیویلپ ہوا وہ تقریبا آج سے دو سو دس بیس یا پچاس سال پہلے کانسیٹیشن بھی وجود میں آ رہے ہیں لیکن شاید یہ مارڈن دنیا کو موجود علماء کو تو ہر ایک بات موجود ہے میں پھر ڈاکٹر تیلال قابری صاحب کا حوالہ دے کر اور ڈاکٹر امیدولا کا حوالہ دے کر کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ کے اندر یہ ایک اسٹیبنش فیکٹ ہے کہ جو پہلا کانسیٹیشن دنیا میں ریٹن کانسیٹیشن آیا گیا وہ مثال کے مدینہ ہے چارٹر اف مدینہ چارٹر اف مدینہ نے اسلام کی عظمت کو تمام دنیا اور تمام مذہب کی اوپر میں کہوں گا ایک لحاظ سے مسلط کر دی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا سرکار دولب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جو پہلی اللہ کی توحیر کی اوپر لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بنیاد کی اوپر ریاست کی بنیاد رکھی تو اس میں برہ قبائل پر مشتمل ایک حکومت بنی تھی وہ جس میں اوس اور خضرجی بھی شامل تھے کفارس علاقے کے بھی شامل تھے جیوزہ مدینہ بھی شامل تھے مہاجرین بھی شامل تھے مسلمان انسار بھی شامل تھے ان پر مشتمل جو گورنمنٹ بنی تو اس کے ایک تحریری طور پر مساق تیار ہوا جس کو چارٹر اف مدینہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں نون ورلڈ کا دنیا کا انساری تاریخ کا جو پہلا کنسٹیوشن ہے وہ چارٹر اف مدینہ ہے اور ڈاکٹر میڈولا نے لکھا ہے کہ اس چارٹر اف مدینہ کے اکاسٹھ آرٹیکل تھے یعنی اس کی ایک اکاسٹھ دفعات تھی جس میں رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے منظم ریاست قائم کی منظم ریاست کے ساتھ امن کو قائم کیا انصاف کے میک میں کو قائم کیا دفاع کے میک میں کیوں قائم کیا میں آپ کو یہ عرض بھی کروں تو اس میں یہ تیہ کیا گیا تھا کہ قبائلی تنازیات کے اندر فیصلہ ان کی مذہبی کنابوں کے مطابق ہوئی یوکا بھی جو تنازیہ تھا وہ رسولہ اس کا فیصلہ پہلے جو بیسک کورٹ تھی وہ ان کے قبائل کے اندر ہو دی تھی اور اپیلٹ کورٹ میں فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرتے تھے جس میں بے شمار واقعہ موجود ہے اس طرح وہاں پہ جو غیر مسلم بھی تھے ان کو بھی خوشی اور پھر ایک اور فیصلہ ہوا کہ مدینہ پر جو جاریت ہوگی باہر سے کچھ عمل ہوگا ملک اور اس کو دفاع کرے لیں تو سامین اکرامی جو پہلا دنیا کا ریٹن کانسٹیوشن موجود ہے ایک اسٹیبلش بات ہے وہ مسلم کے بدینہ ہے جس کی سکس ٹی بان سیکشنز ہیں اس کے اوپر ڈاکٹر تیل قادری صاحب کا بھی کام موجود ہے اس کے اوپر ڈاکٹر رمیج اللہ کا کام موجود ہے آپ ان کے خطبات بہاول پر پڑھ سکتے ہیں اس پر بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اس کو اور اس پر فردور آپ دیکھنا چاہیں تو سربدورین نے بھی اس پر لکھا ہے اس پر اور بھی اسلامی سکالرز نے لکھا ہے لیکن یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ کانسٹیوشن ریٹن دنیا میں سترہ سو اٹھانوے میں آ رہے ہیں سترہ سننبے میں آ رہے ہیں لیکن چاٹرہ مدینہ چونہ سو سال پہلے دوسرے سلام نے انسانیت کو دیا ہے اور جس میں انسانی حصول دیئے گئے ہیں اس کے بعد میں ایک تھوڑی سی میڈیٹیل کے اپنے والے سے بھی آگو کہوں گا کہ بریٹن جو ہے دنیا میں بھائی چاند ایک مل گئی کہ بس کوئی کانسٹیوشن ریٹن نہیں ہے برطانیوں میں سے ایک ہے انہوں نے اپنا جو ان کے آن ریٹن ڈاکومنٹ پہلی ملتی ہے وہ میگنا کارٹا ہے اور وہ برمی صدیق ہے چاٹرہ مدینہ تو ساتھ بھی صدیق ہے یعنی کہ میگنا کارٹا جو کنگ جان نے دیا تھا اور جس میں ان کو کچھ رائٹس دیئے تھے دیا تھے ازادی کا اگلیہ تھا بزنس کا اگلیہ تھا رائٹہ ووٹ دیا تھا میگنا کارٹا کے اندر کینگ جان نے وہ بھی برمی صدیق کے اندر ہے اس سے پانچ سو سال پہلے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے عظیم معایدہ کر کے انسانیت کو بتایا کہ دستوری حکومت کیا ہوتی ہے یہ تو ہم مسلمانوں کا زوال ہے کہ پچھلے تین سو چار سو سال سے مسلمان ایک جمعود کا شکار ہے اور مسلمانوں میں ترقی نہیں ہوئی اس لیے ان عدوار کو کفار نے بھی دکلیر کر دیا کہ وہ دارک ایجز ہیں جو کہ ان کا تصبی ہے وہ لاعلمی بھی ہے اگلی ایک سوڑی سی بات کروں گا انٹرنیشنل لاگ کے حوالے سے انٹرنیشنل لاگ کے حوالے سے بات کروں گا کہ انٹرنیشنلا لاگ کی جو اسلام کے اندر پہلی کتاب اور میں اس میں کانٹیویشن بھی بتاؤں گا پہلی کتاب انٹرنیشنلا کے اوپر جو اسلامی دنیا میں ملتی ہے وہ حضرت امام زیر بن علی کی ملتی ہے جو حضرت ازیان لابدین کی سبزرے تھے اور حضرت امام حسین کی پوتے تھے ان کی مشہور کتاب ہے المجموع فقہ اس کے بعد امام اعظم کی کتاب کتاب اس سیر انٹرنیشنلا کو اسلامی دنیا میں جو نام دیا گیا وہ سیر کا نام دیا گیا کتاب اس سیر جو کہ عباسی خلافت میں بقاعدہ جو امام اعظم نے کتاب لکھی جس میں بقاعدہ اصول لکھی انٹرنیشنلا کی اور میں یہاں بھی بڑے فضل سے آپ کو کہوں گا کہ سپیرٹ آف اسلام ایک مشہور کتاب ہے سید عبیر علی نے لکھی ہے اسلامی سکالر تھے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ لکھی ہے کہ سپیرٹ آف اسلام کے اندر کے انٹرنیشنلا لاؤ کے اندر انٹرنیشنلا لاؤ کے اندر جو اوپن ہیمور یا اور مشہور جو انٹرنیشنلا لاؤ کے پروفیسر زہنگی کی کتابیں ملتی ہیں یہ زیادہ سے زیادہ دو سو سال پہلے کی کتابیں ہیں اس سے پیچھے کا کوئی علم نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے پہلی کتاب کتاب اس سیر ہے امام اعظم ابونی فقی اور امام الشیبانی جو امام اعظم کے شہر تھے ان کی لکھنی ہے انہوں نے انٹرنیشنلا لاؤ کے موضوع کے اوپر لکھا اور انٹرنیشنلا طور پر اباسی خلافت کے اندر کیونکہ جو ان کی خلافت کے آخریت ادوار تھے ان میں ایک انڈیپیڈنٹ سٹیٹ کی مسلمانوں کے قائم تھی تو انہوں نے پرمنٹ ایمبیسٹرز کا کنسیپٹ انہوں نے دیا اس سے پہلے ایک ملک کے دوسرے ملک میں جو سفراء ہوتے تھے جو سفیر ہوتے تھے وہ پرمنٹ نہیں ہوتے تھے وہ کچھ حرصے کے لیے اور کچھ مقصد کے لیے ہوتے تھے لیکن اباسی خلافت کے دور کے اندر اپنی جو باجگزار ریاستے تھی ان میں پرمنٹ سفراء کا یعنی پرمنٹ ایمبیسٹرز کا کنسیپٹ اسلام نے دیا اس بات کو سید امیر علی نے اپنی ایک کتاب کے اندر بھی لکھا ہے اور اس پر انہوں نے دیٹیل سے بحث بھی کی ہے اس کے لیے میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں سرکار دولمز اسلام نے انٹرنیشنلا کا پہلا کنسیپٹ رسول اسلام نے مکہ کے اندر ہی ایک سفارتی ڈیلیگیشن حضرت اپنے چچزار بھائی حضرت جعفر ان کی قیادت میں حضرت جعفر تیار کی قیادت میں نجاشی بادشاک کو بیچا تھا جو کہ اس وقت مدینہ کی ریاست کا وجود نہیں تھا اسلام کا ظہر ہوا تھا لیکن ریاست کے خدخال بزہ ہو رہے تھے تو پہلا ڈیلیگیشن وہاں بیچا اور پھر رسول صلی اللہ نے بقاعدہ مدینہ شریف کے اندر پوری دنیا کی سٹیٹس کے اندر انڈرنیشن لاغ کی ایک جو ہوتی ہیں اپنے سفرہ بیچ کہ اسلام کی حقانیت کا بزریاں خطوط بھی اعلام کیا آگے فردر بھی ڈیولپمنٹ اس پر اگر کوئی بھی سٹڈی کریں تو انڈرنیشن لاغ کی جو مارڈن قوم ہمیں آج ملتی ہے یہ تین سو سال تک کی ہے اس کی طریق جبکہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں اس کی طریق کم از کم اٹھ سو سال پہ لے کیا آگے میں کچھ کوئیٹس کہوں گا جن میں آپ کی بہت زیادہ توجہ مجھے چاہیے کہ لاؤ آف وار قانون جنگ دنیا کے اندر ہمیشہ جنگ کے حوالے سے ایک ہی حصول رہا ہے وہ حصول یہ تھا کہ everything is fair in love and war کیسے ہو کس طرح کی دور کے اندر یا بیزنٹائن ایمپائر اور رومن ایمپائر ہو یا اس کے بعد کے ادوار ہوں ایک ہی حصول کار فرما رہا ہے کہ فاتح مفتوک کے بچوں تک کو قتل کر آ دیتا تھا گھروں کو مسمار کر دیتا تھا عبادتگاہوں کو مسمار کر دیا جاتا تھا اور کوئی انسانیت نہیں ہوتی تھی جنگ کے اندر فاتح کی مرضی ہوتی تھی وہ اپنی اس کی منشہ ہوتی تھی جو چاہے وہ کرتا تھا لیکن تاریخ انسانی کے اندر اسلام نے جنگ کے بھی قانون وضع کیے اور اسلام نے یہ پہلے چونہ سو سال پہلے یہ اعلان کیا کہ everything is not fair in the love and war there are some principles and according to those principles we will arrange our conduct in the state of war اور in the state of peace اور in the state of love میں آپ کو اس کی یہ مثال دوں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا جنگ کے اندر کہ جنگ اصولوں کے تحت ہم گڑھیں گے ہم غیر مسلح سے نیتے سے جنگ اس کی حصیت کے مطابق کریں گے ہم مفتوعہ کی عورتوں بچوں کو بوڑوں کو قتل بیماروں کو قتل نہیں کریں گے ایمن کے پادریوں اور رائعوں کو قتل نہیں کریں گے عبادگاؤں میں پناہ لینے والوں کو قتل نہیں کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ قرار دیا کہ مفتوحہ عقبان کے مال کو نقصان نہیں پچھائیں گے جو نون کمبیٹنٹس ہیں جو لڑنے والے نہیں ہیں یہ تاریخ عالم میں یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک صرف ایک اس کو ہی اٹھایا جائے یہی وجہ سائٹ کی ہے یونیٹس ٹیٹ کی کو اور اس نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سمجھ اس کا سب سے بڑا حصول میں آپ کو بتاؤں جس کو کفار بھی اس کا اندار نہیں کر سکے اور کینگ ڈام آف ایپن ایک مشہور مووی میں بھی اس کو ڈپیکٹ کیا گیا جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو فتح کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق اس نے کیا حصول کیا اور جب بیت المقدس سلیبیو نے پروس ایڈر سے فتح کیا تھا تو انہوں نے وہاں پہ تتلیام اور کون کی ندیاں بائی تھی جبکہ سلو دین نے فتح کیا تو اس نے ہر ایک کو معفی احام دی سب سے پہلے کیا مثال قائم کی جو میرے آقا نے مرینہ شریف سے مکہ شریف جب گئے اور فتح کیا مکہ کو سب کو معفی دے گی اور وہاں حصول قائم کیا کہ اپنے دشمنوں کے گرم کو بھی پناہ گا اقرار دیا تو لاؤ اف وار کے تحت اسلام وہ مذہب ہے اس لئے رسول سلم کو گریٹس لاگ ایور کہا جاتا ہے کہ جب دنیا ویشی تھی جب بربریت قانون تھا جب ظلم و جور قانون تھا جب قتل عام قانون تھا جب گریوں و ننگوں میں انسانی خون کو فتح اصل کرنے کے بعد بہا دینا قانون تھا جب خوبریوں کے منار بنا دینا قانون تھا اس دور میں ان ادوار میں رسول اللہ نے انسانیت کا جنیوہ کرمنشن تو آئیسی چالیس پچاس سال کی بات انیس سو ستر کی بات ہے جہاں پریزنزاف وار کے رول بنائے گے ان کو رائس دیئے گے رسول اللہ نے تو بدر کی میدان میں یہ رول بنایا کہ جو گرفتار ہو گیا اس کو کھانا بھی دیا اس کو ریائج بھی دی اور اس کو قتل نہیں کیا ایک معمولی سا طوان لے کر چھوڑ دیا اور اس کے بعد طوان نہیں تھا اس کی لٹری سروس لے لی اس نے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا کے چھوڑ دیا تو یہ دنیا کی تاریخ میں ہم پابند ہیں ہم مسلمان بیسیت رسول اللہ کی امتی پابند ہیں کہ رسول صلی اللہ کا جو قدم ہے اس کو ہم فالو کریں ہماری نجات اسی بات میں ہے اور کلام اللہ شریف جو کہ قانون کی کتاب بھی ہے جو کہ معاشرت کی کتاب بھی ہے جو اسلاموں کا اس مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا کوڑ ہے اس نے ہر قانون اور اس قانون کرام اللہ شریف کے سب سے بڑے شارع حید رسول صلی اللہ ہیں وہ تاریخ اور دنیا اور انسانوں نے اس بات کو مانا ہے کہ سب سے بڑے قانون دان اور لاغ ابل ہیں اب میں تھوڑا سا آگے اپنی بات کو چلاوں گا کہ صرف آخری تین فیلڈز کو میں ٹیچ کروں گا ایک کریمینل لاؤ دوسرا قانون براست اور تیسرا فیملی لاؤز بزنس لاغ کو بھی تھوڑا سا بھی دیکھتا ہوں میں اس میں بات کروں گا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لاف وار میں رسولہ نے کہا کہ دشمن کی لاش کی بھی حرمتی آپ کو اجازت نہیں ہے حالانکہ اخت کی جنگ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا جبکہ مسلمان نے جب جنگ جیتی تو انہوں نے کیا کیا اور میں اس پر آگے یہ بات کروں گا کہ کریمینل لاؤ کے اندر رسولہ نے رسولہ نے فیداری قانون کے اندر آج دو بیسک پرنسپلز ہیں ہمارے لیگل سسٹم کے اندر ایک اور دوسری جو بڑی پرنسپال ہے وہ یہ ہے اور یہ اسلام سے لی جئی ہے کہ ہزار بے گناہ چھوٹ چھوٹ جائیں لیکن ایک ہزار بے گناہ چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو آپ آج بھی دیکھیں کہ ہمارا جو کریمینل لاؤ ہے وہ ایک یوز کو بہت زیادہ فیور کیوں کرتا ہے ہماری ہائی کورٹ کی سبریم کورٹ کی پریسیڈنٹس میں یہ صحابہ اکرام سے رسولہ سلام کی حدیث یہ بقاعدہ روایت بقاعدہ کورٹ ہوتی ہے کہ قانون کا منشاہ گناہ گار کو سزا دینا ہے اور اس میں اتنی زیادہ احتیاط کی گئی ہے کہ جو ملزم ہے فیصلہ کے خلاف شادت کی بنیاد پر ہوگا اور کہیں کوئی کنفیجن یا اشتباہ ہوگی تو اس کو ریایت دے کر چھوڑ دیا جائے گا یہ گولڈن پرنسیپل صدیوں پہلے اسلام نے بتعرف کروائی ہے جو جس پر آئی دنیا چل رہی ہے اس کے بعد وراثت کے قانون میں اسلام سے پہلے خواتین کو کانسیپٹ نہیں تھا یہ نظریہ موجود نہیں تھا اسلام نے خواتین کو حقوق دیئے ایونکہ اسلام نے بیوان کو حقوق دیئے بیوان کو وراثت کا احسانی ملتا تھا اسلام سے پہلے یتیموں کو وراثت کا احسانی ملتا تھا یہ اسلام تھا اور قرآن پاک نے بقاعدہ وراثت کے تمام اصول مقرر کر دیئے سورہ نساء کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر بقاعدہ وراثت کے لا گیمنگ ورسز ایک بس پر کتاب بھی موجود ہے بڑی زبدست قرآن پاک کی جو قانون دینے والی آیات ہیں میں شارٹ بات کروں گا کہ اس کے بارے میں اسلام نے یہ بھی کہا کہ مراثت کا جو علم ہے وہ علم کا نصف ہے یعنی جو پوری دنیا کے علوم میں علوم کا اگر نصف کیا جائے تو وہ مراثت کا علم ہے آگے میں فندر یہ کہوں گا کہ فیملی لاز کی حوالے سے آج تک مسلمانوں کے اندر چونہ سو سال پہلے کے جو قوانین چل رہے ہیں وہ دو ہی ہیں ایک مسلم فیملی لاز اور مسلم قانونی براس فیملی لاز آج تک دیکھیں میری ایک کرسچن پردر سے بات چیز ہو رہی تھی اجازت نہیں ہے چاہے پہلے بیوی مر بھی جائے تب بھی کچھ کنڈیشنز ہیں اور خواتین کو جو میریٹر ریلیشن میں ہوتا ہے اسلام سے پہلے کوئی ایسا حقوق نہیں تھے رسول اللہ نے خواتین کو خلا کا مرک کو حقوق کا عق دیا تو خواتین کو خلا کا عق دیا دونوں کو وراسط کے حقوق دیئے خادون کو مہر کا عق دیا اور مرک کی ذمہ کچھ ذمہ داریہ لائیں اور خواتین کی ذمہ کچھ ذمہ داریہ لائیں میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو فیملی قانون ہے جو آج ہماری عدالتوں میں ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے اس میں جو کمیوں اور کجیوں وہ ایمپلیمنٹیشن کے اندر ہیں وہ ہمارے ایمپلیمنٹ کیونکہ ہم لوگوں کے اندر بڑی خرابی ہے اسلام کے قانون میں کوئی خرابی نہیں ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ روشن اور دنیا کا سب سے زیادہ وضعات والا قانون ہے جو ہمارا فیملی نوائے شاٹلی بزنس کے حوالے سے جو جس کو میں نے جب بھی پڑا میرا دل فخر سے بلند ہوا میرے جذبات میں ایک ایک حیجان پیدا ہوا اور مجھے بے اختیار ایک خوشی محسوس ہوئی کہ ہم لوگ زوال کا شکار ہیں آج پچھلے تین سو سال سے اسلام زوال کا شکار ہیں مسلمان پوری دنیا میں مجبور اور مظلوم قوم ہیں یہ ایک فیزیکل زوال ہی نہیں لٹری زوال کا بھی انٹلیکشنل زوال کا بھی ہم شکار ہیں پوری اسلامی دنیا میں کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جو نولیج کی فیلڈ میں انٹلیکشنل کی فیلڈ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کسی قسم کی بھی ریمارکیبل یا مینسینیبل ترکی جس رکھتا ہو یا کرتا ہو لیکن ہمارا ماضی ہمارا جو پاسٹ ہے وہ بڑا ہی گلوریس ہے اور بڑا ہی کالوے فخر ہے آپ کو میں ایک بات کہوں کہ قانون کی دنیا میں رسول السلم کی مسلمانوں کی کلامولا شریف کی جو سب سے بڑی کارٹریبیشن ایک پروفیسر نے اپنی کتاب کاؤنٹ آسٹر روگ ایک پروفیسر ہے جو نے کتاب لکھی روڈس آف لاؤ جس میں انہوں نے لکھا کہ قانون تو دنیا میں ہمارا بھی نے بھی دیا ہے قانون تو چانکیا بھی دے رہا ہے اور قانون تو جسینین کوڑ بھی دنیا کے اندر موجود ہے رومن لاغ سیون لاغ کامن لاغ یہ تین طرح کی قانون دنیا میں موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی جو کانٹریبیشن چورہ سو سال پہلے کی ہے وہ پرنسیپال آف یورسپریڈس کی ہے پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے جو فک کی پرنسیپال ہے اصول قانون ہے اس کی اوپر بقائدہ ڈاکٹر حمید اللہ کا بھی ایک لیکچر ہے اصول قانون سب سے پہلے مسلمانوں نے دیئے اور ان کی بنیاد کوفی سکول میں امام بنیفہ ان کے شگردوں نے امام محمد امام یوسف امام الشیبانی کے نظیم بزرگوں نے رکھی امام بنیفہ کی کتاب کتاب الرائے اور کتاب الاصول پوری دنیا کے اندر فقہ کے اصولوں کی جو اصولوں کی پہلی کتاب ہے اس طرح امام شافی کی کتاب کتاب الرسالہ الرسالہ جو تاریخی دنیا میں سب سے پہلی کتاب ہے امام شافی کی شگردوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ہمیں اصولی طرح پر کوئی تحریر دیں تو امام نے ایک کتاب خط کی صورت میں ان کو ایک لیٹر لکھا دیر دو سو سال پر دیر دو سفہ پر محیط وہ لیٹر ہے جس میں بقاعدہ یہ بتایا کہ قانون کسے کہتے ہیں قانون کیسے بنتا ہے قانون کے ماخص کیا ہوتے ہیں اختلاف ہو تو وہ دور کیسے کیا جاتے ہیں نیا قانون کیسے بنتا ہے پرانا قانون کیسے منسوخ ہوتا ہے قانون کی الفاظوں کو کیسے سمجھ جاتا ہے قانون کی انٹرپیٹیشن کیسے کی جاتی ہے یہ پہلے سب سے دنیا کی تاریخ میں انٹرپیٹیشن آف لا کے اوپر اور بیسکس آف لا کے اوپر پہلی کتاب جو وہ امام شافی کی کتاب و رسالہ ہے اور پروفیسر آسٹر روگ نے اور بیشمار پروفیسر نے لکھا کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی کانٹریبیشن سامین ایک ایسی یہ بات ہے مسلمانوں کی سائنس میں بھی کانٹریبیشن ہے لیکن وہ شاید اتنی سگنیفیکنٹ نہ ہو جتنی مسلمانوں کی قانون کے اندر کانٹریبیشن ہے جس میں سب سے بڑی کانٹریبیشن جرسپریڈنس کی پرنسیپلز اور لاہ کی پرنسیپلز کو ڈیولپ کرنا ہے اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہماری فقہِ حنفیہ سلطنتوں کا حکومتوں کا ہزاروں سال تک قانون رہی ہے سلطنت عثمانیہ سلطنت عباس کیا یہ جونوں ایمپائلز جو فقہ حنفیہ کی اوپر ہی اور ہمارے پاس فتاوہِ علمگیری ہو یا اسی پیچھے جو ہماری ہندوستان کے اندر اسلامی قانون کے اوپر قائم تھی تو سمید اگرامی انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی اس گفتگو کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں اچھا اور عمران پر اسی میں کہوں گا کہ وہ آپ ناظرین جیسا کہ اصر جدون صاحب نے بڑے زبردست انداز میں بڑی تفصیلن اور مدلل گفتگو فرمائی تو ہمارے پاس کچھ کوسٹنز بھی ہیں کچھ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے بھی کوسٹنز ہیں اور کچھ جدون صاحب سے مزید بھی جاننا ہے سب سے پہلے جو ہمارے ایک ویور ہیں سید برو علی شاہ صاحب ایٹی آئی کے سابق ملکی صدق بھی ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے اس میں غیر مسلموں کو جو مذہبی آزادی ہے وہ کس حد تک ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا کمنٹ کیجئے گا پھر جو دوسرے جو ویورز ہیں ہم ان کے پوستنز کو بھی لیں گے اور جو ناظرین نے ان کو میں کہوں گا کہ آپ جو خاص طور پر جو لا کے جو سوڈنٹس ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اور جو لا کی پیل سے مباستہ دو گئیں ان کے جو جو بھی سوالات ہیں اور جو اسلامی جو لیگل سسٹرم ہے اور جو جسس سسٹرم ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ کوسٹن دیں تو ضرور آپ کمنٹ کریں ہم اس کو ایڈریس کریں گے تو سب سے پہلے جو گو علی شاہ صاحب کو جو کوسٹن ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو جو مذہبی آزادی ہے وہ کس حد تک ہے میں چاہیے اس سوال کے جواب کے اندر میں میں یہ کہوں گا سب سے پہلے تو سید گو علی شاہ صاحب جو کہ خود ایک ہمارے جمع طلبہ اسلام کے بہت ہی پیارے سابق صدر میرے بھائی میرے پیارے بھائی ہیں اور اس کے علاوہ میرے دوست ہیں اور گو علی شاہ صاحب بزارتے خود وکیل ہیں معروف قانون دان ہیں اللم ہیں ومنٹ رائٹس کے اور لا کے ایکسپارٹ ہیں بزارتے خود اور ان کا یہ سوال ہماری سیکھنے کے لیے میں نے اس سال جواب دینے اس کے حوالے سے پہلے بھی یہ بات یہ بھی کہوں گا کہ میں بزارتے خود قانون کا ایک عدنہ طالب علم ہوں اور رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور اسلام کا عدنہ نام لیبا ہوں میں کوئی سکالرد ہوں نہیں لیکن میں ایک سوڈرڈ ہوں اور انجمن طلبہ اسلام کی ذمہ دار رہا ہوں اس لیے جو میں نے پڑھا جو میں نے ریسارچ دیکھی اپنی زندگی میں اپنی مدود سی وہ میں نے آپ کے سامنے بیس کی ہے شاہ صاحب کا جو اس پیسچن ہے کہ ایک اسلامی ریعصت میں غیر مسلمانوں کی مذہبی ازادی تو ایک چھوٹا سا میرا پوائنٹ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو گریٹس لاغ گیور کا جو ٹائٹل دیا گیا اس میں جو ان کی رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو مساق مدینہ جو قائم ہوا اسلامی ریاست کی بنیاد تو چونکہ مدینہ ہے اور وہیں سے ہم رانوائی لیں گے تو یہ بعض علماء بھی اس باتوں کہتے ہیں کہ اس مدینہ کی ریاست کے اندر جو بارہ قبائل تھے جن میں عوث اور خزرج اور یہودی قبائل شامل ہیں یہ مساق مدینہ کے کفار کے ساتھ بھی تھا غیر مستوہ کے ساتھ بھی جن میں یہودی بھی شامل ہے مشرق بھی شامل ہے عیسائی بھی شامل ہے اور باقی مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں اور اس مساق کے تحت ان کو مدینہ شریف کے اندر ایک عمہ ڈیکلئر کیا گیا تھا مدینہ ریاست کے بشندوں کو اس مدینہ کی ریاست جو فرس سٹیٹ ہے جو اللہ کے نام پر دنیا میں بنی ہے اس سٹیٹ کے اندر بقائدہ اس کے سٹیک اوڑر میں غیر مسلم بھی اسی طرح شامل موجود ہے تو اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر کتنی بڑی ازادی دی گئی ہے غیر مسلموں کو بھی اور سامید اس بات کا اندازہ یوں بھی لگائیں کہ عرب کے اندر اسلام چودہ سو سال سے ہے لیکن عرب کے اندر کرسچن اسی طرح موجود ہے جو سدیوں سے آباد ہے چاہے وہ یمن ہو چاہے وہ سعودی ہو یا باقی عرب خرید جبران ایک مشہور شائر ہے تو یہ عرب سدیوں سے آباد ہے تو اسلامی ریاستے کیونکہ کمزور اسلامی ریاستے تھے اسلام نے غیر مسلموں کو بھی برابر کا شریع ڈیکلیر کیا گیا اور مسلمانوں کی اوپر ایک ایڈیشنل اسپونسیبیلٹی لگائی ہے کہ ریاست کا تحفظ تو آپ نے کرنا ہے ساتھ میں آپ کی ریاست کے اندر جو اقلیت ہوگی اس کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی اسلامی ریاست کے اندر تو آپ دیکھ لیں کہ ریاست مدینہ کا جو ان میں مسلمان مہاجرین اور انسار ہیں اس کے علاوہ جیوز مدینہ شامل موجود ہیں مدینہ کے جیوز شامل ہیں اور یہ جائنٹ کمپیکٹ تھا کہ ہم ڈیفیس مل کے کریں گے اور ان کے بھی فیصلے رسولہ کریں گے تو اسلامی ریاست کے اندر ایک مکمل برپور حبوب دیئے گئے ہیں یوڈیوں کو ہم اس کی روشنی میں محاجرین کے مدینہ کی روشنی میں پہلے مہاں سے انٹرسٹ یا ڈراؤ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو صحیح نہ انہیں فاروق جانا لگا دور دیکھیں حضرت علی کا دیکھیں عثمان غنی رضا ہمارے لیے کیونکہ جو ہم گائیڈ لائن جائیں گے بیسیت مسلمان تو وہ ریاست مدینہ سے یا خلفہ راشدین سے لیں گے تو آپ چلتے آئے جو جزیہ والی بات جو جزیہ ٹیکس اسلام نے لگایا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ اسلام مسلمانوں کو بھی زکاة ٹیکس تو لگا رہے ہیں تو ریاست کا جو مسلمان شہری ہوگا وہ زکاة ٹیکس دے گا جو نان مسلم شہری ہوگا وہ جزیہ ٹیکس دے گا ریاست اپنے معاملات تو چلانے ہی ہیں تو ان کو چلانے کے لیے اسلام نے یہ کمسیپ دیا اور عیسائیوں کو برابر اور بات کی مسلمان دنیا کے اندر عباسی خلافت کے اندر یا ترکوں کی خلافت کے اندر آپ نے دیکھا جو یریچری جو فورس تھی جانے ساری وہ مسلمان تو نہیں ہوتے کہ سارے وہ بڑے بڑے جرنیل غیر مسلم ہوئے ہیں جن کی بڑی کارٹیویشن ہے مسلمان مسلمانہ نے بھرگو رکھو تو بہت زبردست انداز میں اور بڑی تفصیلا اصل جنون سا بھرگو کر رہے ہیں ہمارے پاس ناظرین وقت مختصر ہے ہمارے جو میمان ہیں ان کا بھی بہت قیمتی وقت ہے میں مختصرا کچھ چند سوالات کروں گا اور میں پھر اس کے بعد چونکہ ہم نے اس کو کنکلول کرنا ہے تو یہ ایک اور ہمارے ویمر ہیں شہر آرن خان صاحب انہوں نے دو سوال پوچھیں تو ان کا پہلا جو کوسٹن ہے کہ اجتحاد کیا ہے اس کے لیے یوت کے لیے جر آپ جنون صاحب ایکسپلین کرتے ہیں یہ ویسے بڑا جنرل سا ان کا دوسرا بھی سن لیں دوسرا جو کوسٹن ہے ویسے پہلے دوسرے کوسٹن پہ تو جنون صاحب نے بڑا تفصیلا بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائیٹی کو کس طرح سے ڈومنیٹ کیا کہ سوشل سسٹم جو تھا جو اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے گونین دیئے اور آپ نے جب خواتین کے حقوق کی بات کی اور ہیومن رائٹس کی بات کی اور جس طرح چارٹر اف مدینہ میرے خیال میں جو جنون صاحب نے بات کی ہے تو وہ سب سے ہیومن رائٹس کا اگر سب سے بہترین اور سب سے بڑا چارٹر کہا جائے دنیا میں تو یہ بات بلٹ نہیں ہوگی تو آپ جنون صاحب دو باتوں کو کلیر کر دیں مختصرن کہ اجتحاد کیا ہے جو نوجوان ہیں ان کے لیے اس کو ذرا اکسپلین کر دیں اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل سسٹم کو کس طرح سے جنون رائٹس کیا اس کو جنون صاحب مختصرن مختصرن پھر ہم جو دوسرے سوالات ہیں اس کو بھی اجتحاد جو ہے نا کوشش کرنا بسیکلی دیکھیں اسلام کی جو قانون کے ماخذ وہ چار ہیں قرآن قلام علیہ شریف اسلام میں جو بیسک لاؤ آپ ڈرائیو کریں گے قرآن سے کریں گے جس میں میں آپ کو تھوڑی سی اس کا بیک گرونڈ بھی اس طرح بتا دوں کہ اجتحاد جہاں سے قبال ہوتا ہے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ جب یمن کا قاضی بنا رسول اللہ نے بیجا تو آپ نے سوال پوچھا ماز تم یمن میں فیصلے کیسے کروگے تو حضرت ماز نے جواب دی یا رسول میں قرآن پاک سے فیصلے کروں گا آپ نے فرمایا اگر کوئی مسئلہ ایسا آجاتا ہے سیکیوشن ایسی آجاتی ہے اس کا حل قرآن میں نہیں تو ماز نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں آپ کی حدیث اور حکامات جس طرح آپ کرتے ہیں جو آپ کے منا کروں گا اگر وہاں بھی تمہیں تو ان نے فرمایا یا اپلائی کروں گا یعنی کہ اشتیاد کو جو بیسک کونسیپٹ ہے وہ ایک سٹرگل ہے کسی مسئلے کی طرف پہنچ کے لیے اسلام کے جو بنیادی رسول ہیں ان کو ذہن میں اور اشتیاد کر کونس سکتا ہے اشتیاد کر صرف مجتحد ہی سکتا ہے اور مجتحد کون ہوتا ہے مجتحد یعنی کہ یہاں میں آپ بتاؤں کہ حضرت محض اس حدیث کو ذہن میں رکھ کہ کہ کوئی فقی مسئلہ یا کوئی بھی اسلامی مسئلہ جب درپیش ہو اور اس کا جواب قرآن اور سنت میں واضح طور پر آپ کو نہ مل سکے تو جو فقی ہوگا جو مجتحد ہوگا وہ اپنی جو پرسل ایگزرشن کرے گا جو پرسل سٹرگل کرے گا اس پر جو لٹری سٹرگل دین میں ماخذ ہیں سارے تو اجتحاد کو سمپل الفاظ میں کہ اجتحاد کوشش کے ذریعے مسئلہ کا حل نکالنا ہے قانون کو دریافت کرنا ہے اسلامی سنت کے مطابق لیکن یہ کرے گا حل کون یہ کرے گا صرف مجتحد اور مجتحد کون ہوگا مجتحد کے بارے میں کہا جو قرآن سنت کا عالم ہو جو احدیث کا عالم ہو جو ناصف منصور کا عالم ہو جو طریق اسلامی کا عالم ہو جو پائس ہو جو تقوی پر سگیسٹی پر فائز ہو جس طرح امام عظم سب سے بڑے مجتحد تھے جس طرح امام الشیمانی جس طرح ہمارے امام چان اجتحاد آج کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو جتنے بھی مسائل ہیں شری مسائل ہیں دنیا مسائل ہیں اکانومی کے مسائل ہیں پولٹیکل مسائل ہیں ان کا اسلام نے کیا حل دیا ہے یہ مجتحد کی ذریعے اور پراسس اجتحاد کے ذریعے اس بن کا حل نکالا جا سکتا ہے یہ چان بسی کر دی اس کے علاوہ کافی سارے questions ہیں کافی سارے اور questions ہیں سب سے پہلا ہمارے ویور ہیں قاضی عبدالصبور صاحب نے سوال پوچھا ہے جو ازادی ازار رائے ہے جس پہ آج کل بہت زیادہ بات کی ہوتی ہے فریڈم نے تصور دیا ریاست مدینہ میں اس کا کیا کانسپٹ ہے جو فریڈم اف ازار رائے تو اس پہ آپ مختصر جواب دیں دیکھیں فریڈم اف ایسپیشن تو ایک ایسپیشن کا فریڈم تو آپ یہ دیکھیں ایک ایک ایسپیشن کا فریڈم یہ تھا کہ سرکار دولت سلام تو اشک اور عدب اور اترام کا پی پر فائز تھی اور کسی کو وہاں تو اس فال کرنے کی ضرورت یہ نہیں ہوئی کہ اس سے پہلے جواب بھی مل گیا اور عطا بھی ہوگی رسول علیہ السلام کے جو غلامان ہیں جنہوں نے رہیست مدینہ کی پھر داغ ویل ڈالی اور پھر اس کو ایک عالمگی ریسل میں کروات کیا تو فریوم آف ایکسپیشن اس لیول کا تھا کہ خلیفہ المسلمین کو بزارتے خود بھی حضرت عمر فروق جیسے ایک عظمت والے خلیفہ اور سطفت والے خلیفہ اور اسے کہتے ہیں کہ حیبت اور دب دب والے خلیفہ کو مرینہ کے اندر اکام آدمی کھڑاؤ کے سوال پوچھتا ہے تو یہ فریوم آف ایکسپیشن کی آغاز تھی پھر اسلام نے تو کچھ حصول نہیں ہے فریوم ایکسپیشن کے حوالے سے بھی جو آج کا فریوم آف ایکسپیشن جس کو شترے بے مہار کی مادت فریوم ایکسپیشن ہے وہ تو اسلام میں آلاؤڈ نہیں ہے جس میں کسی کی پگڑی شالی جائے اس کو تو اسلام ممنوع کرتا ہے قرآن پاک کی لحظ قرآن سے بھی یہ ثابت ہے لیکن کسی بند اپنے خیلات کی اظہار کے لیے اور سوال کے اٹھانے کے لیے اسلام نے مکامل فریوم آف ایکسپیشن کھڑے ہوکے اگلوں نے یہ بھی پوچھا کہ دو چادریں آپ نے کیسے مالی غریبت میں سے لے لی تو تم نے پتبہ دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ جو یمنی چادریں مالی غریبت میں آئی تھی سب کو ایک ایک ملی تھی آپ کو دو کیسے مل گئی ہے اب تو فرور نے بقاعدہ اس کی جواب دیا کہ چادر مجھے بھی ایک ملی ہے لیکن میرے بیٹے کو بھی ایک ملی تھی ایک سے تو میرا لباس تیار نہیں اس سے مجھے لے دی اور میں دول بنا دی تو اس کے بعد بھی اسلامی رہیست کے اندر اسلامی سکیٹ کے اندر یہ لیبل تھا کہ خلیفہ المسلمین کو چار فائدہ شریم جو ہمارے لیے مثال ہیں ایلانیہ ہر بات ایکسپریس کی جا سکتی تھی ایک ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جو آج کے دور میں ہے جو شترے بے مہار کی طرح ہے کہ بقیادہ سٹوریز پلانٹ کر کے ایمبیٹ کے اندر لوگوں کے پگڑی چھالے جاتی ہیں اس کو یقیناً کبھی اسلام نے نہ پسند کی ہے نہ پسند کر برحال اسلام نے بڑی حق تک دنیا کے کسی جگہ پہ یہ شاعر آپ کو نہ ملے کیسا اور کسرہ کے دوروں میں نہ ملے لیکن اسلام کا آواز ہے اس میں ایس غلام عورتیں بچے بھی کھڑے ہو بادشاہوں کو پوچھتے تھے مسلمانوں کے شاہوں کو چونپوں اور شراؤں کے اندر پوچھتے تھے بہت شکریہ بس آخری دو سوال لیں گے ایک سوال سید علی صاحب نے کی ہے کراچی سے کہ جو پاکستان کی موجودہ ریاست ہے اور اس کا آئین ہے اور جو قانون ہے کیا دستور پاکستان میرے سامنے موجود ہے میں کانسٹیوشن کے ایک ادنا سا ستور اور میں یہ کہوں گا کہ یہ دستور پاکستان ہے یہ دنیا کے دستیر میں پہلا دستور ہے مارڈن دنیا کے دستیر کے اندر پہلا دستور ہے جس نے اپنے پہلے صفحے کے اندر اس بات کا اعلان کیا جو دنیا کے کسی دستور میں موجود نہیں ہے ہمارا آٹیکل نمبر سکر بولی شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور بھی مقالاء موجود ہیں دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے انیس سو چھپن میں یا انیس سنچاس میں جب ہماری قرآن دانے مقاصل منظور ہوئی تو وای دستور پاکستان ہے جس نے یہ اعلان کیا کانسٹیشن کی جو ای بی سی شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ حاکمیت اللہ زمین کا مالک وسائل کا مالک اللہ رب العزت ہے یہ دنیا کا پہلا دستور ہے جس نے کہ زمین کی ملکیت اللہ کی ہے اور زمین پر قانون اللہ کا چلے گا تو میں یہ کہ ہمارا کچھ exceptions کو چھوڑ کر ایک اسلامی قانون ہے یہ وائد قانون ہے کہ آپ اس کے بقیدہ دیکھتے جائیں اس کا article number 27 بڑا clear لی کہتا ہے کہ اسلامی injunctions کی against کوئی قانون یہا نہیں بن سکتا اور اگر کوئی لا پاکستان کے اندر injunction of islam حکم اسلامی کے محالف میں یہ کہوں گا یہ دستور ایک مقدس کتاب ہے یہ چونے کے قابل کتاب ہے یہ ہمارے قابرین کی کوششوں کا حاصل ہے یہ ہماری قربانیوں کا ترجمان ہے اور یہ دنیا کا وائد قانون ہے جس پہ حکمیت اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ پاس مانتے ہوئے اقتدار اعلیٰ ہے کہ کوئی قانون قرآن سے مخالف نہیں مل سکتا دستور سائز کہتا ہاں امٹیمنٹیشن میں ضرور پار اقدم ہے اس پر بقاعدہ ہے کہ اگر ٹائم ہو تو میری اس پر ریسرچ ہے جو اس پر بقاعدہ پیش کروں اور دستور میں سامنے کریں اس کے علاوہ بھی کافی روزانہ ہم ایک سپیسیفک ٹاپک پہ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے سوالات ہوں وہ ریلیونٹ ہوں تاکہ ہم اس کو فردن فردن بھی جواب دے سکیں اور ہمارے لئے بھی آسانی ہو تو آخری ایک پوستن ہے کہ چونکہ آج کل ایک جو اس سرن اس پہ بات بھی کی تو میں چاہوں کہ آپ آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلیسیٹ رائیٹ سویمن کے لیے سیٹ کیے تھے وہ کس طرح کہتے آج کر جو خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور کافی سر سلوگن سے ہم ان کو بسکس تو نہیں کریں گے لیکن آپ بات کی جاتی ہے کہ اسلام میں خواتین ان کو آزادی نہیں ہیں ان کے حقوق نہیں دی گئے تو آپ اس پہ مختصرا بتائیں کہ اسلام نے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق ان کو سیٹ کیا اور ہم کس طرح سے پیش کر سکتے کہ وہ ایک بہترین جو رائٹس دیئے گئے تھے خواتین کو میں آزادی confine myself to my topic that was Prophet peace be upon him as a greatest liar as a greatest law giver the appropriated word is law giver and I have taken this word from the judgment of US Supreme Court but as far as your question is concerned about women rights I have I have have میں نے بات کی اس وقت تحریک نصفہ اس سے چل رہی ہے عورتوں کے حقوق تھی لیکن اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں جب اسلام آیا ہے تو اس وقت عورتوں کے یا غلاموں کے کیا حقوق تھے میں اگر آپ سے بات کروں اسلام کی سب سے بڑی جو contributions ہیں انسانی حقوق کی حوالے سے انسان تو انسان کیا رسول اللہ نے جانوروں کو حقوق دی ایک جانور میں بقائد ایک کتا مارا گیا تو اس کی دیئر بھی دی گئی بے گناہ پرندوں کی حقوق دیئے رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حدیث میں ملتے ہیں ایمینکہ جانور رسول اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آتے تھے سجدہ کرتے تھے اور اپنے question اور اپنی فریاد رسول اللہ کی برگاہ میں پیش کرتے تھے رسول اللہ نے بے جانوں کو بھی حقوق دیئے جانداروں کی بھی حقوق دیئے لیکن جو greatest contribution اسلام کی ہے جو میں I would very proudly utter the greatest contribution جو میرے عقل اسلام نے دنیا کو دیئے وہ دو ہیں ایک غلاموں کو حقوق دیئے دوسرا عورتوں کو حقوق دیئے غلاموں کا حقوق یہ ہے کہ slavery کا جو institution تھا وہ اسلام کی ویسے یہ آئی تک عبادش ہوا ہے کہ غلاموں کی بالکل کیفیتی بدل دی اور عورتوں کا چونکہ specific question دیا گیا آپ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کہ آپ نے عورتوں کے حقوق کا یہ position تھی کہ پہلے وہی عورت جو زدہ درگور ہوتی تھی اسی ماشرے کے اندر اسی عورت کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اتنا اوپر فائز کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں حدیث میں کا آپ کو حدیث میں فرمانے پاک ہے کہ تمہاری دنیا میں تین چیزیں مجھے پسند ہیں خوشبور نماز اور عورت عورت کس لیے کہ عورت کو حقوق نہیں تھے سیدہ فاطمہ کی طرف فاطمہ تزارہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا رسول اللہ نے جو دنیا میں عظمت اور جو دنیا میں عزت سیدہ فاطمہ کو دی وہ کسی مرد اور عورت کو نصیب ہوئی آپ دنیا کہتی تھی یا رسول اللہ میرے ماں پاک پاک پر قرمان آپ سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرماتے تھے فاطمہ آپ پر میرے ماں پاک پر قرمان سرکار دولہ سے فاطمہ آدھی تھی لوٹ کڑے ہوتے تھے سیدہ خدیجہ بطور بیوی جو ان کو حقوق دیئے دیکھیں ہم نے we will have to draw the interest from the all of these deeds of great profit تو ہم اسی طریقے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ نے ماں کو کیا عظمت دی بیٹی کو کیا عظمت دی بین کو کیا عظمت دی حضرت علیمہ صادیہ کی جب خاندان کرون کو کیا عظمت دی پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ نے بیٹیوں کو کیا عظمت دی وہ سب ہمارے سامنے ہیں اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا میں کوئی ایسی عورت مجھے دیکھیں جس کی یہ سینٹر کاٹریبیشن ہوئی ہو جیسی سیدہ عاشد صدیقہ رضی ظرم کی ہے آپ فقہ کے اندر دیکھیں اور بقاعدہ حصولی اختلاف یا کون حق پر تھا وہ بات الادہ ہے لیکن جنگ جمل میں ایک قیادت ہی عاشد صدیقہ رضی ظرم نے کی ہے وہ کہ لڑائی امیر الومنین سے تھی انہوں نے خود بات میں مانا بھی جو موقف تھا ہوں گا اور اس حق تک کہ فقہ کے اندر بھی سب سے بڑی فقیعہ بھی ہیں وہ پھر آگے بھی آپ چلتے آئیں چلتے آئیں تو اسلام نے اگر آپ دیکھا جائیں ایک میں آپ کو بیسک پرسیبال لاہ کی بتاؤں کہ لاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی حق ہے ساتھ میں کوئی فرض بھی ہے رائٹس اینڈیوٹیز آر کرسپانڈنگ دی آر انٹرکونیکٹڈ دی کیناٹ بی سیپریٹڈ تو اسلام نے خواتین کو پیش بہا حقوق دیئے کیارت تک کا حقوق دیا وراثت تک کا حقوق دیا خواتین نے اکرام نزل کے دور میں خواتین نے جہاد تک کیے جنگ جرموک کے واقعات آپ کے سامنے ہیں اس میں تو مسلمانوں کو جنگ خیصلہ کو انجتوائی مسلمان نورتوں نے ہے اگر وہ اس کا مطلب ہے جہاد میں ساتھ جاتی تھی تو کن کے پاس حقوق تھے تب ہی جاتی تھی وراثت کا حقوق دیا علم حاصل کرنے کا حقوق دیا فیملی لاغ کے اندر دیکھیں خلا کا جو رائٹ ہے کہ خواتین خاتون اگر یہ چاہے کہ وہ مرد ساتھ نہیں جانا چاہتی تو وہ سپریشن اثر کر سکتی ہے مادسٹ جو بھی پروفیشنز ہیں خاتونوں کو اختیار کر سکتی ہے یہ ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے اس میں تو گھنٹو بات کی جا سکتی ہے کہ اسلام نے اتنے زیادہ اشادگی کے ساتھ خواتین کو حقوق دیا ان کو بالکل مردوں کے برابر لاکر کے کھڑا دیا ہے اور بعض معاملات میں تو مردوں سے فضیلت دے دی گئی ہے بعض جگہ پہ ارجال قوام علی النساء کا قانون ہے اور بعض جگہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جنت مہا کے قدمت علیہ رکھی تو اس پر تو آج کل کے علماء بے شمار بڑے شدیقی سے لوگوں کو گفتگو جو ہماری روایتی یا قبائلی تصویبات ہیں ان کو اسلام سے مکس نہ کیا جائے میں تو یہ سمجھتا ہوں تو اس پر تفصیل سے بات بھی کی جا سکتی ہے برحال اسلام نے بہت جسے کہتے ہیں کہ خواتین کو عظمت اسلام سے عطا ہوئی جی جی بہت زبردست جناب جلون صاحب آپ نے پڑے مفصل طریقے سے آپ نے آج کس موضوع بات کی آپ کے لئے کافی زیادہ نیو پائشات کے میسجز آئیں کمنٹس آئیں ہمارے ناظرین کی جانب سے عامر اسمائل صاحب نے کہا ہے کہ میرا سلام عرض کیجئے جنون صاحب کو عامر اسمائل صاحب آپ کا سلام عرض کر دیا گیا ہے باقی کافی لوگوں نے جنہا بلوجستان سے کافی دوستوں نے میسج کی ہیں کراچی سے لوگ ہمارے ساتھ لائیو ہیں اس پر زفر آباد سے حسین مصطفی صاحب ہیں مرکی سیپری جنرل صاحب اکرم ردوی صاحب ہیں اور تارک خان جنون صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے سب دوستوں کا سب ویورز کا بہت بہت شکریہ آخر میں صرف میں دو بینٹ کے لئے جنون صاحب سے گزارش کروں گا چونکہ اثر جنون صاحب اپنے دور کے ایک انتہائی گزارش سوٹن ڈیوڈن بھی رہے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم انجمن طلبہ اسلام کے مرکی صدر بھی رہے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو جو انجمن طلبہ اسلام کے جو کاربنان اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ایٹی اے سے جو وابستہ لوگ حاضرین اور صاحب اکین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ آپ کی پرسنیلٹی سے امبریس بھی ہیں بہت زیادہ اور جب آپ اپنے دور میں تھے تو آپ کو بہت زیادہ مرنب ایک رول مرڈل کی طور پر لیتے تھے ویسے بھی ہمارے ہاں انجمن طلبہ اسلام میں جو قائل ہوتے ہیں ان کے ہاں ان کے لیے بہت ہی عزت کا صبر ہے تو آپ انجمن طلبہ اسلام کی جو کاربنان نے ان کے لیے مختصر دو منٹ میں آپ ہی میسیج ڈے ہیں پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں میں ای ٹی آئی کی اس نارے کے ساتھ ہی اپنی اس دفتگو کنکلوٹ کروں گا کہ میرے خون میں شامل ای ٹی آئی ہے مرشد کامل ای ٹی آئی انجمن طلبہ اسلام پاکستان کی طلبہ تنظیموں میں سب سے یونیک طلبہ تنظیم ہے جو اپنی ازاد پالیسی کے ساتھ پالیسی ادارے کے ساتھ اور ایک عظیم ترگیت گاہ کے ساتھ جس کو مرکز مجل سے مشاورت کہتے ہیں یا راکی نصر ملی کہتے ہیں اس کے ساتھ پوری پاکستان کی تنبہ تنظیموں ممداز بقام رکھتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ای ٹی آئی کا ہر صدر ای ٹی آئی کا ہر کارکن یہ کہے گا کہ ہم نے ای ٹی آئی میں جو وقت گزارا ہے وہ ہماری زندگی کا حاصل ہے مشاورت شیر ہے میری زندگی کا اتنا ہی گوشوارا ہے انہیں نکال کر باقی سب تسارا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میری بقشش کا جو سمان میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سرسیب نے کہا کہ قیامت کے دن خدا اللہ پوچھے گا کہ دنیا سے میرے لیے کیا لائے ہو تو میں یہ کہوں گا کہ حالی سے مسلس لکھوا کرنے آئے ہوں تو میں سامین یہ کہتا ہوں کہ ایٹی آئی کا ہر کارکن اور ہر صدر یا ہر لیڈر یا ہر ورکر یہ بات ضرور کہے گا کہ ایٹی آئی میں گزرے وے لمحات شاید کے بارگاہ رسول اور بارگاہ خدا تعالی میں ہماری بقشش کا باعث دوسری یہ بات میں کہوں میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ عمران شریف جیسے عمر اسمیل جیسے اکرم رزوی جیسے ہمارے سید بو علی شاہ صاحب جیسے ہمارے صدر موظف شہزاد صاحب جیسے حسنین مصطفی صاحب جیسے جتنے بھی ایک جائے کہ میرے نام میرے ذہن میں نہیں آرہے جتنے بھی ان خوبصورت جوان ان کی جوانیوں کو سلام ان جیسے نوجوان اور کارکوان کسی تنظیم کے پاس نہیں ہے جو آج بھی ماتو اور مشن یہ رکھتے ہیں اور زندگی گزارنے کا مشن عشق رسول ہے زندگی گزارنے کا مقصر فروغ عشق رسول ہے اور زندگی کا میں نہیں سمجھتا کسی جماعت کے پاس ہو اور سامین ایٹی آئی کے بعد ایٹی آئی سے فراغت کے بعد ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی مذہب کا لطف پایا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی سکون اصل میں ہوئی ہے یا تمانیت اصل ہوئی ہے زندگی میں جو بھی پرسکون لمحات جو بھی پرمسرد لمحات ہیں اور جو بھی بخشش کا سامان ہے وہ ایٹی آئی میں گزرا ہوا وقت کی ہے اور میں آپ سے ایٹی آئی کے کارکنان سے بھی یہ کہوں گا کہ میں ایٹی آئی کے اگرنا کارکن ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی سکالر ہوں اور آپ کو لیکچر دے رہا ہوں میں کبھی بھی اپن پبلک گیترنگ میں ایک لاغ کانے میں پھراتا ضرور ہوں لیکن پبلک گیترنگ میں بہت کم میری یا پیرس ہوتی ہے لیکن انجمن طلبہ اسلام I have learnt these things from ایٹی آئی and I consider it is my prime duty to deliver back what I have learnt from ایٹی آئی کہ میں نے جو کچھ ایٹی آئی سے سیکھا ہے ایٹی آئی کو واقع دینا یہ پر فرض ہے اور جو کچھ شکھ ہے وہ ایٹی آئی ایٹی آئی کے کارکنوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے انہی جذبوں کے ساتھ اپنے ملکی تعمیر کے لیے اشک رسول کے فروغ کے لیے اپنے اسے کی شمہ جلاتے جاؤ کوئی گلہ گوئی کرنے کے بجائے بقول فراز شکو ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے اسے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے کہ آپ اپنی کارٹیویشن کرتے رہیں اور آپ کے کارٹیویشن یہی ہوگی کہ ایٹی آئی کے نظریہ کو فروغ دیں اس کے پاکستان اس کے رسول کے نظریہ کو فروغ دیں بائی چارے کو فروغ دیں اور میری یہ کی ریکویسٹ ہے جتنی بھی میری دسکیشن ہوئی ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم عظیم تھے آج ہم بست ہیں ہم عالم تھے آج ہم جائل ہیں ہم سکالر تھے آج ہم نیو نوویس ہیں ہم دنیا کے علوم کے تارچ بیرر تھے اس بات کو بٹن رسل نے لکھا ہے کہ میرے دوستو یہ جتنی عظمت کی باتیں ہیں یہ ماضی کی باتیں ہیں آج ہم زبال بیبسی قسمہ پرسی اور اتھا گرائیوں میں ہیں آج ہم لچارگی کا شکار ہیں نوجوانو تمہیں اسلامی تذیب دیکھ رہی ہے تمہیں اسلام اور قرآن دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھیں میرا پیغام لے کر اور اس حجمت رفتہ کو بال کر دیں یہی فکر اقبال بھی تھی یہی فکر ایٹی آئی بھی ہے یہی فکر اسلام بھی ہے کہ یہ قرآن کی باتیں کی ہیں جتنی باتیں اسلام کی کی ہیں یہ چونہ سو سال پہلے کی ہیں تین سو چار سو سال سے ہم دنیا کی سب سے کمزور ترین قوم ہیں نالائک ترین قوم ہیں صرف باتیں کرنا جھوٹ بولنا دروگوئی کرنا سادش کرنا مکاری کرنا یہ ہمارا کام رہ گیا علم حکمت نالج ٹکنالوجی ہماری کوئی کانٹیبیوشن نہیں خدا رہا اس پیغام کے طور پر جو اقبال نے شبان مصر کو انیس سو باتیس پہ پیغام دیا تھا کہ رسول سلام سے وفادار رہنا مصر کے نجوانوں میری مزارش ہے کہ اسلام سے وفادار ہوں اور علم کی عظمت کو دوبارہ حاصل کریں یہی بیراف سے پیغام ہوئی بہت شکریہ جنون صاحب آپ نے ہمیں آج اس سیشن میں وقت دیا اور بڑے ضرورت انداز میں آج کی ٹاپی کو قبر بھی کیا میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین میں سب کا شکریہ عطا کرتا ہوں میں فردل فردل سب کے نام تو نہیں لے جکتا سب لوگ نے نئے پوائشات کا رکھے اور محفوظ رکھے اور رمضان کی برکات ان سے لکھت اندوز ہوتے رہیں تو آپ کر انشاءاللہ خیال مہم کے سنسلے میں ایک نئے ٹاپنک کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں اجازے پیجئے بہت سارا خیال رکھ بہت شکریہ السلام رکھے